پاکستان کا علمیہ یہ ہے کہ ہتھکڑیاں وہی رہتی ہیں کلائیاں بدل جاتی ہیں اور جب نحال حاشمی گرفتار ہوئے تھے تو جو گفتگو فواد چودی صاحب نے کی تھی آج وہ مریم صاحبہ کر رہی ہیں فواد چودی کی گرفتاری پہ اور ہتھکڑیاں اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہوں یا لاہور کی ہوں وہ سیم وہی رہتی ہیں ان میں سے ہاتھ کبھی نون لکھ کا چلا جاتا ہے اس میں کبھی پی ٹی آئی کا چلا جاتا ہے کبھی پیپلز پارٹی کا چلا جاتا ہے جو پاکستان کی سیاست جو لفظ بار بار آپ سوال پوچھ رہی ہے کہ محلت ختم ہو گئی محلت ختم ہو گئی ہمیں یہ تیہ کرنا چاہیے کہ یہ محلت ختم ہونے کسے مطلب کیا ہے کیا کوئی محلت سے پہلے کے کوئی چیز ہوتی ہے جو ایک شیلٹر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کوئی محلت مل رہی ہوتی ہے وہ شیلٹر ختم ہوتا ہے قانون کی عملداری نہیں ہوتی ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے کوئی لیمٹس کر رہا ہے مگر سسٹن سپورٹ کر رہا ہے ادارے سپورٹ کر رہے ہیں ابھی زیادہ نے بہت اچھی بات کی کہ جو ریاست ہے وہ بل تو وصول کرنی سکتی لیکن وہ اتنی منی کاکی ہے کہ ایک بیان سے ضرور ہل جاتی ہے اور وہ منی کاکی پھر کہتی ہے کہ میری بڑی انسلٹ ہوئی سے بندے کو پکڑ لو لیکن ملک کے اندر جو لوٹنے والے ہیں ملک کو جو تباہ کرنے والے ہیں وہ ازاد پھر رہی ہوتے ہیں ایک بیان دینے والا جو ہے اس کو ہتھکڑی لگ جاتی ہے میں ایک سپورٹ نہیں کر رہا کہ اداروں کے خلاف کوئی بات کرے میں تو بات یہ کر رہا ہوں کہ آخر اداروں کی انا اتنی کیوں اس سطح پہ آگئی ہے کہ ایک بیان سے ہل کے رہ جاتی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ جو یہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف مولت کے نام پر اور ماضی کے تانوں کے نام پر ایک دوسرے کو یہ رگید رہے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے یہ سوچا ہے کہ اس کا نتیجہ اس کا فائدہ جمہوریت کو یا سیاست کو بھی ہو رہا ہے یا نہیں یا اس سے جو ابھی چوئی صاحب نے بات کی کہ اس سے ہم کسی اور کو کوئی میسیج دے رہے ہوتے ہیں کسی اور کو میسیج جائے نہ جائے یہ 22-30 کروڑ عوام میں کہیں کچھ تو یہ سوچ رہے ہوتے نا کہ یار ہمیں آٹھا نہیں مل رہا ہمیں گھیس نہیں ہے ہمارے پاس چینی نہیں ہے ہمارے پاس بجلی کے بلوں کے پیسے نہیں ہیں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ فواد کو اتکڑی لگنی چاہیے ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریڈ لائن ہم نے خود بنانی ہے جب ہماری باری ہوگی تو ہم جتنا مرضی ٹپ لیں کوئی بات نہیں ہے لیکن جب ہم اس سائیڈ پہ آ جائیں گے تو یہ ریڈ لائن کے ہم محافظ ہوں گے اور جب یہ اس سائیڈ پہ آ جائیں گے تو یہ ریڈ لائن کے دشمن ہو جائیں گے یہ ریڈ لائن کے چکر میں پوری قوم جو ہے وہ بھوکی مر رہی ہے جو کچھ آ رہا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا ہوں جو خان صاحب نے آج گفتگو کرتے ہیں کہ میں آخری گین تک لڑوں گا مجھے نہیں لگتا کہ میچ آخری گین تک جائے گا بہت سارے میچ آخری گین سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں اور خان صاحب کے آج کے لہجے میں مجھے تھوڑا سا دم خام کم لگا اور جس طرح انہوں نے کہا کہ اب میرے پاس کیا رستہ ہے عدالت کے علاوہ تو ہم تو بھائی پہلے ہی آپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ جو اتنا بڑا ایڈوینچر کرنے جا رہے ہیں اس ایڈوینچر کے بعد جو کچھ ہوگا وہ تو پھر آپ کو فیس کرنے ہیں